خواتین و عزرات کو آج یہاں سے اڈیالا جیل کے سامنے سے ہم لوگ مخاطب ہیں میری دائیں طرف اصرکیسر صاحب صوبائی صاحب کا سپیکر کومی اسیملی میرے ساتھ سینیٹر فیصل جاوید صاحب امیر خان نیازی صاحب پیچھے ہیں ڈاکٹر ہمایونت صاحب ایم این اے انورتاد صاحب ایم پیز عزرات کول شوزب صاحبہ ہیں یہاں پہ گلزار شندانہ صاحبہ ایم این اے صاحبہ ہیں شوہب شاہین صاحب ہیں ہمارے کینڈیٹ ہمارے نیم پنجوتہ صاحب ہیں سارے ساتھی ہیں ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ مجھ ناچی اس کو میرے لیڈر اور قائد عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نامزد کیا تھا بحیثیت وزیراعظم کا امیدوار اور کل انہوں نے ڈیزنگنیٹ کیا ہے ایز لیڈر آف تی اوپوزیشن بدقسمتی یہ ہے ستم زریفی یہ ہے کہ آج ہم لوگ کورٹ آرڈرز کے ساتھ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اپنے لیڈر سے ملکات کرنے کے لیے اور بحیثیت لیڈر آف تی اوپوزیشن بھی اور ایم این ایز حضرات میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ہمیں جیل سپریٹینڈنٹ اسد وڑائچ نے ملکات نہیں کرنے دی جس وقت ایک پبلک سرونٹ اپنے آپ کو قانون سے بالتر کر دے تو پھر وہاں پہ اس ملک میں قانون کی بالدستی نہیں ہوتی میرے حریف شاباد شریف نے فلور اف تا ہاؤس پہ کہا تھا کہ وہ لوگ یہ سو کارڈ گورنمنٹ جو کہ فارم سنتالیس کے منڈیٹ پہ غلط طریقے سے قابض ہوئی ہے انہوں نے کہا تھا یہ لوگ کوشش کریں گے رول اف لاؤ کی میرا سوال ہے شاباد شریف سے کہ کہاں پہ ہے آپ کا رول اف لاؤ کہ جہاں پہ جیل سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل اسد وڑائچ یہ حمد کر رہے ہیں کہ کوٹ آرڈرز کو اس نے بالکل رد کر دیا اور منتخب نمائندوں کو وہ اپنے لیڈر سے نہیں ملنے دے رہے جس کی اجازت ہے قانون میں لیڈر آف تی آپوزیشن کو اپنے قائد سے ملنے سے روکا جا رہے ہیں خواتین وزرات جہاں پہ رول اف لاؤ نہیں ہوگا قانون کی بالدستی نہیں ہوگی وہ ملک نہیں چل سکتا ہم لوگ یہاں پہ بھی اتجاج کرتے ہیں اس چیز کی شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہیں اور فلور اف تا ہاؤس پہ اسد وڑائچ اور اس کے الکاروں کے خلاف ہم لوگ انشاءاللہ تعالی قانون کے این مطابق اس کو وہاں پہ بلائیں گے پریولیج موشن اپنا لائیں گے کہ ہمارا پریولیج اور استقاق مجروع ہوا ہے اور اس کی ایکسپلینیشن قومی اسیملی میں ہم لوگ ضرور کریں گے آور ٹو یو سپیکر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کا یہ خیال ہے کہ اس قسم کی ہتھ کھنڈوں سے یہ ہمیں مایوس کریں گے یا اپنی لیڈرز ہمیں دور کریں گے تو ان کی غلط پہمی ہے میں دو باتیں واضح کرنا چاہتا ہوں نمبر ون یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم گرینڈ الائنس بنائنے جا رہے ہیں ہم پورا تحریک چلائیں گے انہوں نے جو پارم سنتالیس کے تیک جو ممبران ہیں انشاءاللہ ان کو اس اسیملی سے نکالیں گے میں انشاءاللہ اپنے پارٹی سے بات کر رہا ہوں اور اس پر ہم پورا ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے جو ہمارے لوگ پارم پنچتالیس کے مطابق جیت چکے ہیں ہم انشاءاللہ آئندہ پاریمانی پارٹی اجلاس میں اس کو بلائیں گے کیونکہ عوام نے ان کو منڈیٹ دیا ہے یہ بات بلکل واضح ہونا چاہیے یہ ایک طرف کہتے ہیں کہ مپاہمت کی بات کس قسم کی مپاہمت جب آپ نے چوری کی ہے آپ نے ہمارا بینڈیٹ چوری کیا ہے آپ کو عوام نے منتخب نہیں کیا ہے آپ کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ وزیراعظم بنیں آپ جو ایک کیبینٹ بنائے تو ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم پوری ملک میں ہم تمام پوریٹیکل پارٹیز کو ایک اٹھا کریں گے جو اس الیکشن کے حوالے سے کنسرن رکھتے ہیں ہم انشاءاللہ اس کے خلاف ایک منظم چلائیں گے یہ ملک ہمارا ہے اس ملک کو چلنا ہے تو آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا جس طرح بیٹ بگریوں کی طرح ہم اس سمجھتے ہیں یہ بالکل ہم مزمت کرتے ہیں آج اگر ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی ہمارے سب کے ساتھ جتنی ہیں ہمارے سینیٹرز ہیں ہمارے ایمین ایز ایم پی ایز ہیں ہمارے سینئر لائر لائر ہیں سب کے پاس لیگل ڈاکومنٹس آویلی بیلے اس کے بہت جب دینی کیا ہم مزمت کرتے ہیں اور کھر انشاءاللہ اس ہم نے کی فلور پر اس کو اٹھائیں گے اور شکریہ جی دیکھیں اس میں ہم نے تباہ ان پارٹیوں کو جو آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ سن کی جو پارٹیاں ہیں جو بلوچستان کی پولٹیکل پارٹی ہیں ہم جمع اسلامی اور دیگر مذہبی پارٹیوں کو بھی اپروچ کریں گے ہماری کچھ کے ساتھ بات ہو بھی چکی ہے اور انشاءاللہ آپ کو ایک بہت بڑا گرینڈ ریلائنس اور اب انشاءاللہ ایک بنظم انشاءاللہ ایک کمپین چلائیں گے کیونکہ یہ ملک اس طرح نہیں چلایا جا سکتا یہ ممکن نہیں ہے کہ ملک میں جو نا یہ تو انہوں نے بینانہ ریپبلک کر دیا یہاں تو جنگل کا قانون ہے یہاں تو ملک سٹیٹ رہا نہیں ہے ہم یہ ہم پاکستانی ہیں ہماری حقوق ہے تمام شہریوں کی حقوق برابر ہے ہم کسی طور پر کسی کوئی احتیار نہیں دیتے کہ وہ ہماری حقوق یہ ایک عینی پوزیشن ہے بھائی جان وہ تو ہونا ہے انشاءاللہ دیکھیں ہم تو ہمارے ایک پولٹکس الگ جگہ ہے اور کسٹیوشن میں جو مختلف ہمارے وہ اس موجودہ کابینہ مسلم لیگنون یہ کابز حکومت کی کابینہ نے پریزیڈن ڈارف پلوی سے حلف دیا تھا شکریہ نہیں یہ جو رات کو درستگردی کا بانہ بنایا گیا ہے ہم اس کو ڈراما سمجھتے ہیں یہ صرف ڈراما ہے اس لیے کہ ہمیں ملاقات سے رو گئے میں ہم اس کی ہم اس کو بالکل نہیں مانتی جھوٹ کے ان دن دو تین لوگوں کو کٹا کیا اور اس طرح کرتے ہیں یہ ڈرامے نہ کرے ہمیں باتا ہے کہ آپ جو ڈرامے کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کا احتساب ہوگا برپور احتساب ہوگا خالص ایملیمن سے ہوگی انشاءاللہ